موسیقی ناظرین ایک مرتب پھر یہ سچ کا سفر ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برادر جروم ساتھ ہیں آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا جو ایکیالوجیکل چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جا رہے ہیں ابھی بھی یہ سلسلہ رہے گا جروم بھائی میں ایک پاس سوچ رہا تھا اس سوال کی طرف جانے سے پہلے کہ ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ آپ کرائیس ان سے کہتے ہیں اپنے جو مخالفین اس وقت موجود ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے تو میں جو پرڈکٹ ہم نے لی ہے اس کے اندر وہ شہتیر بھی موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب مسیح اس وقت ان سے ہسی مزاک مطلب ایک اچھے اس میں گفتگو کر رہے تھے آج ہم اس کو بڑی سختی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا بڑی نرم اور بہت ہی پور مزاک گفتگو ہو رہی تھی جس میں جناب مسیح آپ نے جو ان کے مخالف لوگ تھے ان کو سنجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہم دکھاتے ہوئے چلیں گے اچھا لیکن ابھی ایک کانٹرڈکشن ہے جو ہمیں بھیجی گئی وہ یہ کہ ساتھویں باپ میں تھا سیمنگ کانٹرڈکشن ہاں جی ان کے اس میں ہیں ہمارے تو اس میں نہیں ہیں کینکہ پڑھتے ہیں پروپرلی پھر بھی مزید جاننا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت بارہ میں جو جناب مسیح بات کرتے ہیں تو توریت اور انبیاء کے جو صاحبی انبیاء اس کا حوالہ دیتے ہیں لیکن وہ تو بالکل آیت پڑھ لیتے ہیں ہم شاید اس کو دوسرے نفتہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کانٹرڈکشن دیکھیں دیکھیں جتنے دماغ ہوتے ہیں اتنا اظہرے کے اپینینز تو بات نہیں ہیں اور ایوری بڑی ہے the right to give opinion but nobody has the right to be wrong in his facts مطلب یہ بھی تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی یہ حضرت مطیق عمر فتنجیل ہے اس کا ساتھوہ باپ ہے بارویں آئیت ہے بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے لیکن جو اعتراض اٹھا ہے کہ یہ انجیل جو ہے وہ تو خوشخبری ہے جنابی مسیح کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں یا contradiction create کر رہے ہیں خود کیا کہتے ہیں آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ old testament میں جو قوانی انہیں وہ توڑے سخت ہیں آنک کے بدلے ہیں آنک کے بدلے ہیں آنک کے بدلے ہیں آپ دیکھیں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت یہ آم آدمی سے نہیں کہا جا رہا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرم میں کہا تھا آپ کو یہ right نہیں ہے کہ کسی نے اگر آپ کا دانت نکال دیا تو آپ اس کے بتیسی پوری باہر نکال دیں کیونکہ دیکھیں آپ آپ جب آپ کا جو نقصان ہوگا تو آپ اگر اس کو نقصان کرنے لگیں گے دیکھیں انتقام جو ہے وہ دو معینوں میں ہے ایک تو ایک انتقام رادر تلافی جو ہے وہ دو معینوں میں ہے ایک تو آپ کا نقصان پورا ہو جائے دوسرا انتقام لے آن یہ جو انتقام لینے والی وہ ہے نمت تلافی کا ہے جو فیض جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب میں تلافی اس طرح سے کروں گا کہ میں انتقام لوں گا اس کے لئے منع کیا گیا ہے آپ کو اپنا نقصان پورا کرنا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو دانت کے بدلے دانت اور آنک کے بدلے آنک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ نکالی ہے تو آپ بھی اس کی آنکھ نکالیں گے یہ ایک جنرل جملہ استعمال کیا جاتا ہے مطلب بہیویرو ٹیکش میں مثال ہے جس کا بنیادی جو کانسپٹ ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی ڈیمانڈ کرنا آپ کا رائٹ ہے آپ ڈیریکلی اس کے اندر انوالٹ نہیں اور یہ کہا بھی جب آپ اول ٹیسٹرمنٹ میں چلے جائیں تو کہا بھی عام لوگوں سے نہیں جا رہا کہ دانت کے بدلے دانت کیونکہ میں اگر کوئی میرا دانت نکال دے تو میں ایک نہیں نکالوں گا چار چیزے نکالوں گا میں تو بدلے کی آٹھ سے مطلب وہ نکالوں گا اس کو آپ ذہری بات اپنے ہاتھ میں آلات تو نہیں لے کے جائیں گے اس کا دانت نکالنا کیونکہ بجہ یہ ہے کہ میں تو ہوں گا جذبات میں کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے مجھے درد ہوا ہے مجھے اندر سے غصہ بھی ہے تو ایسی حالت میں میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں رہی ہوں یہ فیصلہ کورٹ کا ہونا چاہیے کیونکہ کورٹ جس وقت فیصلہ کرے گا وہ جذبات کی روح میں بے کر فیصلہ نہیں کرے گا کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ صاحب اس کا اتنا نقصان ہوا ہے لاکت تیک کرے گا محض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاؤ آپ کو سیریسفائر نہیں کر رہا ہوتا مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ایسا ہوا ریپ کا کیس تھا ایک شخص نے ایک لڑکی کو ریپ کیا تو کورٹ نے جو اس کو سزا دی وہ چھے مینے کی سزا تھی اس لڑکی کی ماں نے گھن نکالی اس بندے کو مارا کہ سزا کافی نہیں مار دیا سا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رہے گا پرابلم کہ پیپل وڈ نوٹ بی سیریسفائید بھی آل دی جیسٹیسز ان سے سیریسفائید نہیں ہوں گے یہ پرابلم رہے گا مگر خدا جو بنیادی طور پر بہت کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو رائٹ ہے کہ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ کریں ابھی ایک آدمی اگر میری مطلب ایک آدمی کی آپ آنکھ نکال دیتے ہیں اور وہ بدلے میں آپ سے آنکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ تلافی نہیں کروا رہا وہ انتقام لے رہا ہے ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میری ہو گیا میری تو آنکھ نکال دی گئی ہے اب مجھے نظر نہیں آ رہا اور اس کی نظر کی بنیاد پر ایک تو آپ میرا یہ نقصان پورا کریں جو آپ نے نقصان کیا ہے دوسرا مزید جو اس کا چین ریاکشن ہوگا کیونکہ ساری عمر مجھے اس ایک آنکھ کے ساتھ جو ہے چلنا پڑے گا اس میں مجھے یہ 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 پرابلنز آئیں گے ان پرابلنز کی زلافی آپ کیسے کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کوئی کوٹ کوئی دوسرا طریقہ نکالے گا کہ صاحب آپ نے جو ان کا چین ریاکشن والا نقصان کر دیا ہے بکوز ہی لیف تو لیو ویڈ ای ٹھیک ہے اور ہر لبے ہر مومنٹ پر اس کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو رہا ہوگا اس نقصان کو آپ کیسے پورا کریں گے پھر کوٹ بلٹی سائیڈ کہ اب اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے ماہرین ہونے چاہیے تو کہنے کا صرف مطلب یہ کہ دونوں کا کانٹیکس لیتا ہے مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جو مسیح نے کہی کہ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسے یہ کیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ وجہ یہ ہے یہ کہہ کون سکتا ہے یہ کوئی نبی نہیں کہہ سکتا اس بات کو کہنے کے لیے نبی سے بڑا ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں مسیح کا میں سمجھتا ہوں جو پہلا خطبہ ہے سب سے خطرناک خطبہ ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے جب بھی آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیا کرو لوگ پھر ساری عمر چیک کرتے ہیں کہ خود بھی ایسا کرتا ہے کی نہیں کرتا مطلب کوئی منافق تو نہیں ہے اور کرشنے کریشن پر آخر تک یہ الزام نہیں لگایا کہ جو آپ نے کہا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے کبھی الزام نہیں لگا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کہنے جاؤں ساری چیزیں اس کی نظر میں تھیں تو آپ نے یہ کہا کہ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کیا کرو کیونکہ کوئی اپنے لئے بری چیز چاہتا نہیں ہے اس پوائنٹ اوپی سے کوئی اپنے لئے بری چیز چاہتا نہیں ہے اب صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ اپنی جان سے دشمنی ہو مجھے درگز لینے کی عادت ہو مجھے شاکھولٹلٹے کام کرنے کا جو مجھے نقصن پنچا رہے ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کیا میں چاہوں گا کہ لوگ بھی میرے ساتھ ایسا کریں جیسا میں وہ کروں جیسا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں میں بھی ان کے ساتھ ایسی کیا کروں یعنی میں اگر شراب پیتا ہوں مجھے نقصن ہو رہا ہے میں چاہوں دوسروں کو بھی شراب پی لے جائے ان کو نقصن کیا جائے اس چیز سے لوگوں کو بچانے کے لیے مسیح نے کہا دنیا سے ایسی محبت رکھو جیسے میں نے رکھی ایم دی سٹینڈرڈ یہ کہنا کہ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ نہ کریں تم بھی نہ کیا کرو نیگٹیو سٹیٹمنٹ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کوئی بھی دے سکتا ہے مگر یہ سٹیٹمنٹ دینا کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کرنا یہ ہے تو لوگ آپ کو چیک کریں گے کہ آپ موڈل پورے ہیں کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے سب یہ بہت خطرناک بات ہے جو کرشنی کیے اس نہ ایزی کہ آپ اس طرح کی بات کر دیں تو نیگٹیو سٹیٹمنٹ جیسے میں نے کہا کہ دینا بہت آسان کام ہے کرنا کیا یہ کوئی نبی نہیں کر سکا اور اس میں جو مین قویشن یہ تھا کہ کوئی کانٹریڈکشن نہیں ہے جو وہاں پر بات کر رہا ہے کیونکہ یہ کہنا جیسے میں پھر دور آ رہا ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے کہ کیا نہیں کرنا کوئی کہہ سکتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے سب مگر پوری انبیاء کی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسیح سے آنے والوں کی پہلے کی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کرنا کیا ہے کیونکہ کرنا کیا ہے یہ بدانے کے لیے میکر آف دا لاؤ ہیس ٹو بی دے ہے ٹھیک ہے سب یہ عام آدمی سے کام نہیں چلتا جب جوڈیشری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سب اب اس کا آدمی کا اتنے دنہ اکسان ہوا ہے اب کیا کرنا چاہیے تو جوڈیشری ایک ہائر لیبل پر ہے عام آدمی سے ہائر لیبل پر ہے لوگوں نے منتخب کر کر یا مطلب بڑے لاؤ میکرز نے منتخب کر کر ان کو مارک کھا ہوئے تو کرنا کیا ہے بتانے کے لیے the lawmaker has to be there اور اس کو بڑے مرتبے پر فائز ہونا چاہیے اور یہاں وہ لاؤ میکر ہے جو خود موڈل بھی ہے کہہ رہا ہے مجھ میں کوئی گناہ ثابت کر سکتا ہے تو کرے یہ خیرش کا کلیم ہے ٹھیک ہے سب تو دونوں آیات دیکھیں ان کا کانٹیکس علیدہ علیدہ ہے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تلافی پوری کرو مطلب نقصان پورا کرو تلافی صورت میں ہونے چاہیے انتقام کی صورت میں نہیں یہاں جیسے مسئلہ کہہ رہے ہیں جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسے کیا کرو کیونکہ تم اپنے آپ کو پیار کرتے ہو پھر آگے سٹینڈرڈ دنیا سے ایسی محبت رکھو جیسے میں نے رکھی ہے سٹینڈرڈ میں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر آپ کو مجھے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی خوشکبری ہے تلافی ہو رہی ہے نقصان پورا ہو رہا ہے خوشکبری وہ بھی ہے پھیل نہیں رہی جنگل کی آگ کی طرح نہیں پھیل رہی سوسائیٹی کو پر بات کیونکہ کسی چیز پر کسی جھگڑے کو کسی لیبل پر آ کر روکنا ہے وہ بھی خوشکبری ہے یہاں پر بھی خوشکبری ہے کیونکہ اب لاؤ میکر آپ کے درمیان ہے اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اس سے ایک سٹیپ اہیڈ ہے معاملہ کیونکہ وہاں معاملہ ہے کہ تلافی اس طرح سے ہو سکتی ہیں یہاں معاملہ ہے کہ تلافی ہونے سے پہلے کا سٹیپ کیا ہے اس لیبل تک چیز نہ پہنچے اس نہج تک بات نہ پہنچے اس کو روکنا کیسے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کانٹیکسٹ کافی ملتا جلتا ہے دونوں کا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں کوئی تضاد ہے بلکہ اس میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ جن کے پاس مسیح ہے جو کہتے ہیں ان کا فرض بن جاتا ہے کیونکہ ان کو ساری باتیں سمجھ میں بھی آگئیں پہلے شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آرہی تھی گاسپل میں لکھا ہوا لیکن ہمیں سمجھ میں آگئیں کیونکہ ساتھ ہی تشریح کر دی تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں ہی پہل کرنی ہے تو پھر ہمیں ہی پہل کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نقصان نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ کرائیسٹ نہ صرف یہ کہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا بلکہ وہ دوسروں کا نقصان بھی نہیں چاہتا چلیں جن بھائی تینکیو ویری مچ اور اگلا جو سوال ہے اسی ساد باپ کے پندرہ سے بیس پہ جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ کہ المسیح کی تعلیم اس موقع پر مفت معافی یا الہی فضل کے خلاف ہے جو خود ان کی زندگی کا اور تعلیم کا مقصد رہا کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ درخت کو اچھا پھل لانا ضرور ہے سویل آپ کو آیات پڑھنے پڑھیں گی ورنہ مجھے انرجی نہیں ملے گی ٹھیک ہے سر میں اس کو پڑھ لیتا ہوں بہت اچھا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس پھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھارنے والے پھیڑی ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا نہ برا درخت اچھا پھل لاتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کارٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو ٹھیک اب آپ سوال دہرا دیجئے کہ کیا سخت تعلیم ہے جس کی آپ بات کرنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل کے خلاف ہے جو کرائیس نے کہا کہ آپ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایمان لے آتے ہیں اور نجات پا لیتے ہیں تو یہ اس کے خلاف ہیں کہ آپ کو اچھے کام پر ڈیوز کرنے ہیں اسوال دیکھیں کہ بات ہی ہمیشہ یاد رکھیں کرائیس نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ تمہیں سب کچھ مفت فرام ہو رہا ہے جو ہم چیپ گریس کی بات کرتے ہیں یہ بالکل خلط ہے میں اس کو مانتا نہیں خدا کا فضل کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ خدا آپ کو فضل پر فضل دیتا جائے آپ گناہ پر گناہ کیے جائیں ٹھیک ہے گناہ میں فضل بڑھتا ہے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اب بھی اس ٹھیک ہو جائے مگر آپ دیکھیں کہ خدا جب آپ کے گناہ کو دیکھتا ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا پچھلی پروگرامز میں کہ کوئی چیز مفت نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مفت علاج ہوتا ہے تو وہ شاید آپ کے لئے مفت ہوتا ہے مگر اس کی پیمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ is paying that ٹھیک ہے نا ڈاکٹر کو بھی زندہ رہے گورنمنٹ ڈاکٹر کو پی کر رہی ہے گورنمنٹ آپ کے مطلب کئی جگہ پر میڈیسن کو بھی pay کر رہی ہے کبھی کبھی آپ کو میڈیسن باہر سے لے نہیں پڑ دی ہے مگر most of the time گورنمنٹ اس کو pay کر رہی ہوتی ہے تو پھر مفت تو نہیں ہوا نا relatively تو مفت ہے directly مفت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کریش نے کہا کہ صاحب جھوٹے نبیوں سے اشار رہو تو کہنے کا مطلب ان کا بنیادی طور پر یہ تھا کہ اچھے برے لوگ سب تمہارے درمیان ہیں اب ان کو چیک کرنے کا سٹینڈر کیا ہے آپ دیکھئے کہ غیب بھی نہیں جو ہے یا prophecies جو ہیں وہ تو نیشل ڈرامز بھی کرتے رہے نا ٹھیک ہے تو کبھی انہوں نے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا کے نبی تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ patient گوئی جو ہیں یا prophecies جو ہیں وہ خدا کے فضل سے تو کرتے ہیں مگر خدا کا نام لیے بغیر بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ جڑے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوت جو ہے یہ قوت خدا کسی کو بھی دے سکتا ہے نبی کے علاوہ بھی کسی کو دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ claim نہیں کر رہا ہے اسی بھی اس نے بھی claim کبھی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح healing کا جو power ہے healing کا power doctor کو بھی خدا دے رہا ہے اسی ہے وہ medicine کو use کرتا ہے ان elements کو use کرتا ہے اور healing کے powers ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا عام لوگوں کو بھی دے دیتا ہے خدا کیونکہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ امتیاز نہیں بھرتتا یہ بالکل سک پوش ہو جاتا ہے یعنی موجزات بھی کر سکتے ہیں لوگ اور patient کو یہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو نبی کرتا ہے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے مگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو کسی کو heal کرتا ہے وہ prophet نہیں ہوتا prophet یہ سارے کام کرتا ہے مگر ہر شخص جو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے prophet نہیں ہوتا تو آپ کو دیکھنا ہے تو کرش نے کہا کہ اب میار کیا ہے جب یہ میار ختم ہو گیا اب میار کیا ہے تو میار یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی آپ درکت کو دیکھتے ہیں تو اس درکت کو آپ پنپنے کیوں دیتے ہیں کس بنیاد پر اس سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہونے ہوتے ہیں وہ وہ جب تک دے رہا ہوتا ہے زمین کا اصول یہی ہے ہم آسمانی اصول کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہم اس تعلیم کی طرف آئیں گے کہ وہ سخت ہے یا نہیں ہے زمین کا وہ کہتے ہیں اصول یہی ہے کہ صاحب جب آپ درکت کو دیکھتے ہیں بنیادی طور پر فرض کیا کہ انہوں کا درکت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر پھل بہت اچھا ہے اب اس درک کی تعریف کرتے ہیں ایک درکت ہے جو بہت خراب ہے وہ بہت خراب درکت ہے اور وہ پھل اچھے نہیں دے رہا تو وہ اس بنیاد پر خراب نہیں ہے کہ وہ خوصصورت نہیں ہے اس بنیاد پر خراب ہے کہ وہ پھل نہیں دے رہا کیونکہ اس کا کام ہی پھل دینا ہے ہاں کوئی ساہیدار درکت ہے وہ ایک الگ بات ہے ہم بات کر رہے ہیں پھل تو فروٹ جن کو بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے ان کی صفات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی صفات سے تم انہیں پہچان لوگے پہچاننا پھر بھی ہمیں ہی ہیں انیلیسز ہمارے ہی ہونا چاہیے وہ اپنی صفات سے تمہیں ثابت نہیں کر دیں گے ان کے پھلوں سے ان کی صفات سے تم انہیں پہچان لوگے کہ یہ صفات جو ہیں مجھے خدا کی طرف لے کے جا رہی ہیں مہتاعت رہنے کا جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے چھوڑ دیا گیا مسیح جو ہیں بلکل بھیڑوں کی ماند ہیں لیکن کرائیسٹ وہاں پر بتا رہے ہیں میں آپ کو بھی کچھ کام کر رہا ہے مطلب جنرل جو knowledge ہے common sense کی جو بات کر رہی ہیں کہ اس کے لئے آپ کو بہت بڑے مراقبے نہیں کرنے ہیں چیزوں کے لئے تو آپ ویسے سیکھ سکتے ہیں تو آج جو دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے traits موجود ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں سارے کام کر لیتے ہیں معجزات بھی کر سکتے ہیں healing بھی کر سکتے ہیں تو اس کے پر مجھے ایک آیت یاد آتی ہے مطلب ورکارنٹینز میں اگر آپ دیکھ لیں تو کارنٹینز کی آیت ہے پیلا کرنٹینز کونسا ہے فرسٹ کارنٹینز ہے 13 چپٹر ہے 1 سے 3 چھوڑے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تمہیں ٹھنٹھناتا پیتے لیے جھنجناتی چھانچ یعنی آپ رکھ جائے یعنی کہ زبانیں کونسی بولی جا رہی ہیں فرشتوں کی زبانیں فلسفہ بھی ہو سکتا آدمی بہت مطلب آئی لیول کی گفتگو ہو رہی بھئی اتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جو زمین کے لوگ نہیں بول سکتے فرشتے بول رہے ٹھیک ہے اب وہ پیچھے جو بھی بیگراؤنڈ ہو مطلب گریگ بیگراؤنڈ ہم اس بھی بھی نہیں جا رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی زبانیں بولیں تو مگر مجھ میں کیا نہیں محبت اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں یعنی میں محبت نہ رکھوں کہ میں فرشتوں کی زبانیں بول سکتا ہوں یہ ٹریٹ مجھ میں ہو سکتا ہے مگر کمی کس چیز کی ہے محبت کی محبت کس سے ہے خدا اور انسان سے ٹھیک ہے آگے چلیں تو میں ٹھن ٹھنا تھا پیتل یا جھن جھن آتی چھان جھن دیکھیں ان کی سینے گاؤگز بغارہ میں یا مطلب گریگ آپ سمجھ لیں ان کی جو ٹیمپلز تھے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بچتی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں پولس رسول اس طرح اشارت کر رہے ہیں کہ دیکھیں آواز تو اس میں سے بھی آتی ہے وہ جو جہاں جھنے ہیں وہ جو مطلب انسٹرومنٹس ہیں میوزک بجانے کے تو کیا اس میں لائف ہوتی ہے I am lifeless then If I don't have love I am lifeless like those instruments ٹھیک ہے کیونکہ مجھ میں ایک کمی رہ گئی ہے محبت کی مطلب آپ کی شخصیت کے اندر اس element کا ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنا تعلق خدا کے ساتھ یہاں ہیکل میں کیونکہ آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں سوری میں آپ کو مانکہ دیتا کیونکہ باتیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں جو بھائی تو ذرا نا ویژن اور کلیر ہوتا جاتا ہے کہ جو عبادت خانوں میں جاتے ہیں اور محبت کے بغیر جائیں تو وہاں پڑے ہوئے سازوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور یہ خدا کی طرف سے یہ وہ پھل ہے جس کی طرح اشارہ ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے میں اسی طرح اشارہ ہے اس ویہ سے قرمتنس کی طرح آپ کو لے کر آئے کہ پولوززول پوری طرح اس کا احاطہ کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیح نے کہی تھی کہ تم جو ہے ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے تو وہ پھل کیا ہیں ہر پھل پہ انہوں نے محبت کا نام لیا ہے محبت کس سے انسان سے اور خدا سے اور یہ پریکٹیکل کام ہے پریکٹیکلی کر کے دکھانے بھائی ہپوکریسی نہیں چلے گی ٹھیک ہے کام ہوگا آگے پڑھو دوسری اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کے پہاڑوں کو ہٹا دوں محبت نہ رکھو تو میں کچھ بھی ٹھیک ہے یہ وہی بات جو مسیح نے کہا کہ وہ نبوت نہیں کر سکتے ہیں وہ ہیلنگ کر سکتے ہیں مگر ان کو کیسے پہچانوں گے محبت کی بنیاد پر کیا وہ انسان اور خدا سے بائیک وقت ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو تمہیں ایسا لگے خدا سے تو چلو محبت کرنا بات کی بات ہے اس کا تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا مگر کم سے کم انسان سے محبت کرتے ہوئے تو نظر آئے گی نا کچھ تو چیز نظر آئے گی کہ صاحب انسان کے لئے کیا کر رہے ہیں میں ڈاکٹر روتفہ ایک مرتبہ پھر وہ پرسنیلیٹی اتنا کہہ رہا امپیکٹ ہے یہاں پر میں ایک محفل میں بیٹھا تھا محفل میں جب بھی کہتا ہوں تو میرے یہ ہوتا ہے کہ جو مقدس محفل ہے میں اس کو میرے ذہن میں ہوتا ہے اب ایک یاون سال کی عمر میں محفل میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا ہاں جی پتا چل گیا تو ادھر بھی یہ بات ہو رہی تھی اور وہ جو مطلب وہاں پر جو مجھے جو میں انٹیک تھا میرا وہ یہ تھا کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں جس میں سلف رائٹیسنس کی طرف آ رہا زیادہ توجہ اور سارے خادمین بیٹھے ہوئے تھے میں کسی خلاف نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو کلامیم قدس موجود ہے ہمارے پاس پرسنیلیٹیز ایسی ایسی گزری ہیں تو کلامیم قدس کے اس عہد کی اور آج بھی جو کلامیم قدس پر ٹھیک سے ان کو سمجھتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں تو میں مطلب خواتین کو بھی کچھ کہہ رہے تھے جو نازیبہ طرح سے ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے ان سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہی اٹھنے سے پہلے کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جکا تھا ان کی گفتگو سے تو میں نے صرف ان سے اتنا کہا تھا کہ آپ جو اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں آپ نے کتنی روت فاو پہ رکھی آپ نے کتنی مرتبہ جا کے کوڑیوں کو خدا کا کلام سنایا یا ان کے زخم پہنچے یا ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے اور جب میں روت فاو کی جو ان کی تیسٹیمنیز پڑھتا ہوں اپنے موہ سے کچھ نہیں لوگوں کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اور مادہ ٹریسا جو ہیں صرف لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ایسے بیمار لوگوں جن سے آپ کو مرض لگ سکتا ہے وہ ان کے جھوٹے گلاس سے بھی پھی لیتے تھے ہم بہت پیچھے ہیں وہ دیفنیٹلی ایکسٹرارڈنری پیپل وہ دیفنیٹلی پیپل وہ دیفنیٹلی پیپل آپ تیسری آج پہ چلیں ہاں بلکل دیکھیں بار بار میں کریس نے جو کہا پولوز رسول اس کو دھور آ رہے ہیں کہ دیکھیں جس چیز کی کمی کی بارے میں مسیح کہہ رہے ہیں وہ پھل کیا ہے صرف محبت ہے اور محبت میں بھی خدا کا لذبی ہٹا دوں گا محبت صرف انسان سے اس کے لیول پر آپ کس حد تک جا سکتے ہیں ایک راہب ہے ایک پریش ہے ایک پادری ہے ایک مولوی ہے یا ایک پنڈت ہے اس میں یہ خواست ہونا ضروری ہے وہ خدا کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ خدا کی بیستی نہ کر رہا ہے خدا آپ سے یہ چاہ رہا ہے اگر آپ رپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو تو وہ آپ نے یہ دیکھ رہا ہے اور اسی بنیاد پر لوگ آپ کے لئے فیصلہ یا رائے قائم کریں گے تیسری آیت آپ نے مجھے بولا تھا پڑھ دیتے ہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں یعنی آپ دیکھئے کہ اتنا بڑا کام کر دیا سب کچھ دنیا کو آپ کر سکتے ہیں محبت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں محبت کے بغیر مگر یہ ساری چیزیں یعنی فرسٹ ایلمنٹ فرسٹ ایلمنٹ محبت ہے اس کے ساتھ یہ سب چیزیں چلیں گی مگر اس کے بغیر یہ چیزیں بیکار چاہے آپ اپنا مال و اسباب دے دیں آپ جو ہیں وہ لوگوں کو بھانٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سب میں اتنی خیرات دیتا ہوں میں اتنے بڑا کام کرتا ہوں یہ خیرات کبھی کبھی آپ سلسلسلسلیفیکشن کے لیے بھی دیتے ہیں سب میں تو اتنی خیرات دیتا ہوں اور ہٹ درمی میں بھی موت قبول کر لیتے ہیں محبت کے جہاں پر آپ معاف کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں وہاں پر آپ اپنی ہٹ درمی کے زیر اثر آپ جو ہیں اپنے جذبات کے زیر اثر موت قبول کر لیتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں محبت سابر ہے اور محبت محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جھنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو موقف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے اور ہماری نبوت ناکس ہے لیکن جب کام ہی لائے گا تو ناکس جاتا ہے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے تمام ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب محبت کون تھی پہلے تو محبت ہے کہ انسان سے محبت اب محبت کیا ہے خدا ہے اب چونکہ محبت خدا ہے اب خدا کو خدا کی صفات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا وہ صابر ہے شیخی نہیں مارتا حسد نہیں کرتا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اگر ہم خدا کے فالور ہیں forget about ہم کس نبی کے فالور ہیں اب میں پوری دنیا کو ایک جگہ پر رکھ کے بات کر رہا ہوں ہم اگر خدا کے فالور ہیں کیا ہم میں یہ صفات ہیں اگر ہم میں یہ صفات نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں اس کو بہت اس کی مانتے نہیں ہیں یہ بات غلط ہے اور پھر یہ کہ ہم یہ کام already کر رہے ہیں تو اس میں صرف خدا سے محبت اور منافقت کے بغیر اپنے ذاتی فائدے کے بغیر اور سب کے لئے صرف ایک خاص قوم کسی نا کسی لیول پر ہم سب ہیں ہم بھی ہو سکتا ہے بہت بڑے لیول پر نہیں ہیں بلکہ بہت کم تر لوگ ہیں ہمیں سب کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا مقام اس وقت کیا ہے کارنٹینز تھرٹین جو ہے this is the best chapter آپ کی self analysis کے لیے ماتھیو 5 is the best chapter آپ کا self analysis کرنے کے لیے تو یہ سب سے پہلے آپ کو self analysis کرنا ہے وہ جو آپ نے آپ کو خادمین کہہ رہے ہیں ان کے پر زیادہ ذیمہ داری ہے ان پر زیادہ ذیمہ داری ہے برکہ ہر خاص وام پر بلا امتیاز کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے بلا امتیاز آپ کا کس رنگ اور نسل سے تعلق ہے یہ وہ common چیزیں ہیں یہ وہ common صفات ہیں جس کے پیچھے سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم جو ہیں وہ زمین کو جو ہیں دوزق نہ بنائیں میں استاد نے مطلب ایک مثال دی تھی میں ان سے کہا کہ جنت دوزق میں کیا فرق ہے اس نے کہا ایک شخص تھا اس کو کہا گیا کہ بھر دیکھو تمہارے گنہ اور سباب تک جب ان پر آبر ہیں تو تم جنت دوزق دونوں کا نظارہ کر لو جو تمہیں بہتر لگتی اس کو چنلو کہنا پہلے دوزق جمع تب پہلے دوزق چلے گئے دوزق جا کے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے کھانے بن رہے ہیں بھائی دیکھیں چڑیویں ہیں اور سارے جو ہے وہ بوفے لگ رہا ہے اور جو ہے وہ کہنا بھائی یہ تو بہت جبرتا جگہ ہے کہاں لیا جنت میں لیا کہنا جنت نہیں ہے دکھاتے ہیں پشتہ اور لے گیا کسی اور جگہ پھر دیکھا جنت جنت میں بلکل وہی ہو رہا بھائی بھائی یہ تو دونوں ایک جیسی جگہ ہیں اب وہ بندہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے جانا کہا ہے ٹھیک ہے نا کہنا نہیں وہ ٹھیک سے دکھاؤ کہاں دوبارہ چلو دوزک میں دوزک میں گئے چمچ بھرتے ہیں چمچوں کے لمبے لمبے ہیں دور سے موں میں ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں پیچھ چلا جاتا ہے یہ کیا منظر ہے بھائی کہتا ہے چلو جنت میں چلو وہاں دیکھنے کیوں جنت میں کیا ہے کہ چمچ تو وہی ہیں بڑے بڑے ہیں مگر لے کر سامنے والے کمبر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب تو بلا امتیاز رنگ و نسل جب تک آپ یہ نہیں کر پائیں گے ڈر اس چیز کا ہے دیکھیں اب یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی نا اس کی ایک وجہ پیچھے جو میری سمجھ میں زیادہ آتی وہ یہ کہ خدا کو اس چیز کا خدشہ ہے سیرسلس نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے تو ہماری عداد تو ہمارے سے ضرور جائیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا ڈر ہے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ مجھ جنت کو بھی دوزک نہ بنا دیں تو اس لئے دنیا بھی چل رہی ہے جب ٹھیک ہو جائے گے تو پھر خدا تعالی ہم پر رحم فرمائیں گے ناظرین اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ